السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پریشانیوں کو دول فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ کے ایسے دو نام بتانے والا ہوں جن کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اگر کسی بھی شخص کو اپنی محبت کو پانا ہو یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو یہ دو اللہ کے نام ایسے نام ہیں جن کو اگر پڑھ لیا جائے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے محبوب کو اس کے پاس آنے سے روک سکے اس انسان سے اس کو چھین سکے اگر آپ کے محبوب نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا ہے وہ شخص آپ سے محبت نہیں کرتا آپ سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے آپ سے نفرت کرتا ہے ناراضگی ہو گئی ہے اس کے دل میں آپ سے محبت نہیں کرتا پیار نہیں کرتا تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو کر لیں تو وہ انسان آپ کی ہر بات مانے گا آپ سے محبت کرے گا آپ سے پیار کرے گا آپ سے بات چیت کرے گا اور جو اس کے دل میں ناراضگی ہو گئی ہے وہ ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی جو نفرت ہو گئی ہے وہ ساری ہی نفرت محبت میں بدل جائے گی اللہ کے دو ایسے نام جن کو اگر آپ پڑھ لیں اور ان دونوں ناموں کو آپ کو صرف اکیس بار پڑھنا ہے اب آپ خود سوچیں کہ دو جو نام ہیں ان ناموں کو پڑھنے میں صرف اکیس بار آپ کو کتنا سا وقت لگے گا پانچ منٹ کا یہ وظیفہ ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں پانچ منٹ کا یہ وظیفہ ہے اگر میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس پانچ منٹ کے وظیفے کو آپ نے ایک بار کر لیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو اس میں سو فیصد کامیابی ملے گی لیکن کامیابی تبھی اس وظیفے ملے گی جب آپ میری پوری بات کو سمجھیں گے جو جو چیز میں اس ویڈیو بتاؤں گا آپ اس کو سمجھیں گے اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں اپنی پیار کو پانا چاہتے ہیں اپنے تمام کوششے کر لیں لیکن آپ کا کام بنتا ہی نہیں آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہی نہیں تو آج آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھ لیں میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی آپ کو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے اور اس وظیفے کو آپ کو کس طرح سے کرنا ہے کیا پڑھنا ہے میں آپ کو پورا اس ویڈیو بتاؤں گا پورا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا نہ کسی کو لے جا کر آپ کو کچھ کھلانا ہے نہ کسی کو لے جا کر آپ کو کچھ پلانا ہے آپ اس وقت جس جگہ پر بھی موجود ہیں اور آپ کا جو محبوب ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپ ادھر اس وظیفے ہو کرو گے ادھر وہ انسان آپ سے بات کرنے آپ سے ملنے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے گا آپ کے پیار میں بیچین ہو جائے گا آپ کی محبت میں تڑپنے لگے گا رات میں کر لیں تو رات بھر وہ انسان آپ کی محبت میں تڑپے صبح ہو کر لیں تو دن میں وہ انسان آپ کی محبت میں تڑپے تو میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آئیے دوست جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہوگا آپ بس اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں پہلی بات اس کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے بینہ کسی سے بات کی ایک خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو اس کو کرنا ہوگا دوسری بات اس کو کرتے وقت جو ہے آپ کا اس پر پورا یقین ہونا چاہیے یہ جو وظیفہ ہے اس پر آپ جتنا یقینیں کامل رکھ کر اس کو کریں گے نہیں جلدی آپ کو اس میں کامیاں بھی ملے گی تو اس پر پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں تیسری بات اس کو جب آپ کریں گے تو اس وقت آپ کا پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے پاک صاحب حالت میں نہاں دھو کر ہی اس کو کیا جائے گا یہ تین شرطیں اس وظیفے کی تھیں میں نے آپ کو سمجھا دی آئیے دوستو آپ جان لیتے ہیں آپ کو پڑھنا کیا ہے جب آپ اس وظیفے کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو جس کے لیے آپ اس کو کر رہے ہیں اس کا تصور اپنی دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اور سب سے پہلے آپ شروع میں تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے بڑھدے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جاری ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں پڑھنا کس طرح سے میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں یہ لکھا ہے یہ تین بار درود وبا ہو گئے اس طرح سے آپ کو تین بار پڑھنا ہے جب آپ یہ درود وباлад سے آپ کو تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اللہ کے یہ دو نام پڑھ لیں جن ناموں کو میں آپ کو یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ ان دونوں ناموں کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہو پہلا نام آ جائے گا آپ کا یا مجیبو یا مجیبو یا وحبو یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ کو اکیس بار پڑھنا ہوگا کس طرح سے ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ کو اکیس بار پڑھنا ہے جب آپ نے شروع میں تین بار دودھے پار پڑھ لی اس کے بعد آپ پڑھیں گے یا مجیبو یا وہابو یہ ہو گیا ایک بار پھر پڑھیں گے یا مجیبو یا وہابو یہ دو بار ہو گیا پھر پڑھیں یا مجیبو یا وہابو یہ تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ کو ان دونوں ناموں کو ملا کر اکیس بار پڑھنا ہے جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر اکیس بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخیر میں فرصر تین بار درود پاک پڑھ دینی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آپ کی سکرین پر دکھائی جاری ہے اتنا ہی وظیفہ بکرنا یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اتنا کرنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اس انسان کا نام لے کر آپ کو دعا کرنے ہیں جس انسان کے لئے آپ نے اس وظیفہ کیا ہے اس کا نام لے کر آپ اللہ سے دعا کریں اپنے مقصد کے لئے آپ اللہ سے دعا کریں میں یہاں پر لکھ دوں آپ کو دعا کرنے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو دعا آتی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس انسان کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں کہ فلا انسان کے دل میں میرے لئے محبت پیدا ہو جائے یا اللہ وہ فلا انسان مجھ سے بات چیت کرنے لگے وہ انسان میری زندگی میں واپس آ جائے مجھ سے شادی کر لیں نکاح کر لیں جو بھی آپ کا مقصد ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا میری کو بات مانیں تو آپ اس طرح سے دعا کر کے ہٹیں دعا کر لیں دعا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جس انسان کے لیے بھی آپ نے اس وظیفیوں کیا ہوگا وہ انسان آپ کی محبت میں ایسے تڑپے گا جیسے بن پانی کے لیے مچھلی تڑپتی ہے تو اسی طرح سے وہ آپ کے لیے تڑپنے لگے گا تو اگر آپ اس وظیفیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ آپ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوگا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں چلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ